ہیلو ایوری ون ویلکم بیک تو میرے چینل تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک پلازو پینٹ کی موری کا ڈیزائن بہت ہی بیوٹیفل سا یہ ڈیزائن بناؤں گی اور بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنے گا تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بٹ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن بھی کلک کر لیں جس سے میری ہر نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچتے رہے اور آپ میری ہر ویڈیو کو دیکھیں تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہ فیوز پیپر لیا ہے آپ بکرم کا بھی پیچھ لے سکتے ہیں تو چھینچ اس کی لمبائی لیے میں نے اور ساڑھے تین انچ اس کی لیندھ لیے اور اسے میں اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر دوں گی اور ایک انچ کا بیچ میں نشان لگاؤں گی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بند سائیڈ میں آپ کو اس طریقے سے نشان لگانا ہے اور پھر اسے لائن کو ملا دینا ہے ایک دوسرے سے تو یہ ایک انچ کی چوڑی پٹی ہو جائے گی اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پانچ انچ پہ آپ کو اس طریقے سے نشان لگانا ہے اور اسے کٹ کر لینا ہے تو ایک انچ آپ کو نیچے سے چھوڑنا ہے اس طریقے سے تو میں نے اسے کٹ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بند سائیڈ کی طرف سے آپ کو اسے کٹ کرنا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھئے گا اس کے بعد آپ کو ایک فیبرک لینا ہے اور اسے چپکا لینا ہے اگر آپ کو سلائی کرنی ہے تو آپ پہلے سے سلائی کر کے چپکا لیں اور اس کے بعد جو کورٹر کورٹر انچ کپڑا نکلا ہوا ہے ہمارا اسے میں فولٹ کر لوں گی کچھ اس طریقے سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے فولٹ کر لیا ہے اب میں اپنی پلازو پوینٹ کو پوری سٹچ کر لیا ہے میں نے اسے بیچ کے سلائی نہیں لگائی ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی پلازو پوینٹ کو کس طریقے سے کٹنگ ہے سٹچنگ کرنی ہے آپ کو تو میں اسے اس کے اوپر بلکل بیچ میں رکھوں گی اور اس کے بعد اس میں چاروں طرف بلکل جو بکڑم کے برابر برابر آپ کو سٹچ کر لینا ہے تو میں نے بلکل برابر برابر سٹچ کرنے کے بعد کٹر کٹر انچ کپڑا چھوڑ کر اسے کٹ کر لوں گی سارے کپڑے کو جہاں تک لگانا ہے جہاں تک آپ کی سلائی ہے سلائی نہ کٹے یہ دھیان رکھے اگر سلائی کٹ جاتی ہے تو بہت دکت ہو جائے گی آپ کی اس ڈیزائن بننے میں اس کے بعد آپ کو بہت فنیچنگ سے اسے اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے رونگ سائٹ کی طرف اور یا تو آپ اس میں آئرن کر لیں یا پھر اوپر سے ایک سلائی لگا لیں میں اس میں آئرن کر لوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ دوری بنائی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی بنانے کا کیسے بنے گی تو یہ کچھ اس طریقے سے میں نے بنائی ہے اور اس کے بعد اس ڈوری میں سے میں ایک ایک انچ کا پیس کٹ کر لوں گی کافی سارے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی سارے انچ کٹ کر لیا ہیں یہ ڈوری کے پیس تو میں اس طریقے سے اسے لپی بناؤں گی اور اس کے نیچے رکھتی چلی جاؤں گی اور ایک اوپر سلائی لگا دوں گی باریک سی کنارے کنارے پہ آپ کو سلائی لگانی ہے اور بلکل برابر برابر آپ چاہیں تو ایک ایک انچ کے گیپ پہ نشان لگا لیں اور اس پہ ہی آپ لپی لگائیں میں اندازے سے لگا رہی ہوں بہت آپ اگر لگانے بگنا رہے تو ایک ایک انچ کی گیپ سے ہی اس پہ لپی لگائیں اپنی تو یہ کچھ اس طریقے سے میں اس پہ لگا دوں گی سارے میں لپی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے لپی لگا دیئے تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا اب میں اس کے اندر ڈوری ڈالوں گی تو آپ کو زگزگ کر کے اس میں ڈوری ڈالنی ہے تو ڈوری ڈالنا بہت آسان ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ایزلی پھر بھی میں دکھا رہی ہوں آپ کو اس طریقے سے آپ اس میں ڈوری ڈال دیں اب بہت ہی سمپل ڈیزائن اور بہت ہی جلدی بننے والا ڈیزائن ہے اور بننے کے بعد اس کا لک بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو اس طریقے سے میں نے سکوائر شیپ میں دو کپڑے لیے ہیں اور اس کو میں اس طریقے سے فولڈ کروں گی اور اس کے کونے پہ رکھ کر اسے سٹچ کر لوں گی جس سے ہماری ڈوری کا یہ نیچے کا لٹکن بن جائے گا تو اس طریقے سے میں اسے سٹچ کر لوں گی تو دو دو انچ چوڑے میں نے وہ لیے تھے اسکوائر شیپ میں کپڑا دو انچ اس کی چوڑائی تھی اور لمبائی بھی دو انچ تھی کپڑے کی تو ڈوری کا جو دوسرا موہ ہے اس پہ بھی میں اسی طریقے سے اس کے اور رکھوں گی اور سٹچ کر لوں گی کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوری لوپی میں ڈالنے کے بعد ہی ہم اسے لگائیں گے ورنہ لوپی میں نہیں جائے گی ہماری ڈوری تو اس لئے پہلے بعد میں ہی کرنا ہے یہ والا کام اس کے بعد جب میں اسے سیدھی کروں گی تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اسے گول کرنی ہے اگر ایسی رہن دے نہیں ہے تو ایسی رہن دے بٹ میں اسے گول کروں گی تو اسے نیچے سے کٹ کر لوں گی گول آئی میں کچھ اس طریقے سے تو یہ بہت ہی پیاری سی ہماری لٹکن تیار ہوگی بننے کے بعد کچھ اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برابار ہی آپ کو اسے کٹ کرنی ہے دونوں لپی کو ساری دونوں ڈوری کو تو کچھ اس طریقے سے ہمارا پلاسو پینٹ کی موری کا ڈیزائن کمپلیٹ ہوئے گا اور اس کے بعد آپ کو اوپر کی طرف اس طریقے سے گٹا لگا دینی ہے تو یہ اور اچھا لک آئے گا اس میں کچھ اس طریقے سے تو اب میں اس کے نیچے کے بھی کپڑے کو فولڈ کر لوں گی تو میں اسے باریک باریک کی فولڈ کروں گی اچھا جو ہم نے اسے کٹ کیا تھا تو نیچے کا جو مارجن تھا وہ ایک ہی انچ لیا تھا میں نے اور میں اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی کس طریقے سے کٹنگ ہونی ہے پلاسو پینٹ کی اور اسٹرچنگ کیسے ہونی ہے تو آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے میں اسے فولڈ کر دوں گی تو ہمارا موری کا جو ڈیزائن ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو اندر کا جو کپڑا ہے آپ کو اسے ترپن کر لینی ہے ہم نے جو ڈیزائن بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کی سائٹ کی سلائی لگا دوں گی پوری موری ڈیزائن کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ فائنل لک ہے اگر گائز آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بینے نہیں جائے گا thank you for watching bye bye